الرحمن الرحیم مالک یمتین ایقا نابد و ایقا مستعین اہدین السراط المستقین سراط اللذین انمت علیہم وائر الموضوع علیہم ورسولین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ آہد اللہ سمات لا مشالد ولا مشولد ولم یقل لہو قف وان آہد رب اشراح لی صدری ویسلی امری والل اقدتم من لسانی یفقہو قولی 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 خالق مالک اللہ بانی ان کے جتنے مرہومین ہیں ان کے درجات بلند فرما چودری انت سب کو مالک سے تعلی زندگی اطام فرما یتنین مومنین و مومنات اس فانی جہاں سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما تمام مومنین و مومنات کی مولا زندگی اندراز فرما اس پورا شعب دور میں مالک ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے پردو کو سلامت فرما سادات عزام کی استو کو محفوظ فرما سام مومنین کی مولا استو کو محفوظ فرما بانی ان کے مال جان رزق میں خیر و برکتہ فرما لاکھوں کی ایکی دواء بقیت اللہ سرکار قائم جلدی ظہور فرما بارمیاء کاکزات پر بلند تر سلامت ماشاءاللہ کافی نمازی میرے سامنے تشریف فرما ہے باب آزِ بلند صلوات والد نہ ہی میرے واجب القدر کوئی لمبی چڑی تقریر نہیں بس مالک کی بارگاہ میں آج کی جو فیرست امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے بس اس میں نام لکھوانے کے لئے حاضر ہوا سلامت پڑھئے محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآقبات للمتقین سمالصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وآحل بیت تیبین الطاہرین المعصومین صلوات پڑھے اما بعد فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہوا اصطاق السفادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انک موریس صاحب احل البیت ویطاہرکم تطہیراؤ صلوات پڑھے نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آئیہ السلام حسینیت جلدہ بات یزیدیت مردہ بات آل محمد کی ذات پہ بلند تر سلمات خالق و مالک اللہ نے اپنے پاک کلام میں رشاد فرمایا انما یرید اللہ لیزہبا انک موریس صاحب احل البیت ویطاہرکم تطہیراؤ خالق نے اپنے محبوب کو میسج کیا پیغام دیا کہ میرا محبوب تیری اہل بیت کو اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے ان سے میں نے رجس کو دور کر دیا تو پیغمبر خدا کا فرمان ہے ذکر و علیین عبادہ علی کا ذکر کرنا این عوادت ہے مولے کائنات امیر المومنین علیہ بن عبیت علی بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں علی بائے بسم اللہ ہوں تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ نے یہ کیوں نہ فرمایا میں علف ہوں یہ کیوں نہ فرمایا میں بے ہوں بے کے نیچے والا آپ نے نقطہ فرما دیا تو کائنات کے امیر کی آوازائی اے لوگو یاد رکھنا علف کا ایک عدد ہے بے کے دو عدد ہے میں علی جانتا ہوں علف جو ایک عدد ہے وہ ذات خدا ہے بے جو دوسرا عدد ہے وہ دوسری ذات ذات مصطفیٰ ہے بے کے نیچے نقطہ میں علی نے اس لئے رشاہت فرما دیا جب تک بے کے نیچے نقطہ نہ آئے گا نہ علف کا پتا چلے گا نہ بے کا پتا چلے گا باغ جنت میں کھڑی زہرہ دیکھ رہی ہیں اللہ اکبر باغ جنت میں کھڑی زہرہ دیکھ رہی ہیں کون آتا ہے میرے لال کو پرسا دینے کے لئے برسمت محمد و علی محمد صلوات